اللہ هلولہ قوت علم باللہ العلی العزیم حسبنا اللہ و نعمال بکیل نعمال مولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویزاو المستقبرین ویہ لکو ملوکا ویستخلفو آخرین والسلاة والسلام على رسول سخلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی وارواحنا لطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علیہ عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرع لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقو قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لے عبدون صلوات بید و ملت وآلہ اللہ لے عبار سیدہ سے ہر جلود اور ہر سلام عمار حسین امام طلب پر منہ حسین فغاز غنس قرآن ترسل قرآن قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ حضرت عرارہ مہترم شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب مغفرت ہے دعای کو مل ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرزا اے وہ جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے ہم انسان کتنے اپنے رب کی صفات سے دور ہیں ہم اگر کسی بات پہ نراز ہو جائیں تو کئی کئی دنوں تک نراز رہتے ہیں جبکہ ہماری نرازگی ہوتی بھی کس وجہ سے ماں باب نراز ہو گئے بچے نے کہنا نہیں مانا بچہ نراز ہو گیا ماں باپ نے خواہش پوری نہیں کی میاں بی بی آپس میں نراز وہ ہماری نرازگیاں چھوٹی موٹی ہیں تھوڑے دنوں کی جبکہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنی کتائیاں کتنی غلطیاں کتنے گناہ اس کے باوجود بھی یا سریع الرزا جو بہت جلدی رازی ہو جاتا ہے یہاں بچہ بنائے جا رہا ہے ماں باب نہیں مان رہے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی نہیں مانتے ہیں ایک عارف شہر کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا بچے جو ہے وہ گلی کے کنارے کھیل رہے ہیں ظاہر ہے کھیلتے ہیں مٹی لگ گئی کپڑے لباس گندہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ گھر گیا اور وہاں پر جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے بہت جو ہے وہ تکلیف جی کہاں میں دروازہ نہیں کھولوں گی کہا آخری دفعہ کہاں روز تمہیں منع کیا ہے کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو کہاں اچھا اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا آنے دیا دوسرے جن عارف پھر گزر رہا تو اس نے دیکھا پھر ہوئی بچے کھیل رہے ہیں اور پھر اس کے لئے بازگندے ہو گئے اب جب وہ جانے لگے تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر بچے نے کہا کہ دیکھو آج مجھے میری ماں گھر آنے نہیں دے گی مجھے آج اپنے ساتھ لے چلو دوستوں نے کہا ہم خود بڑی مشکل سے گھر جائیں گے ہم تمہیں کہاں سے لے کے جائیں کوئی اسے لے کے نہیں گیا وہ یہ جانتا تھا کہ دروازہ آج کھلنا اپنے دروازے کے باہر بیٹھا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں کیا کروں مجھے آنے دے ماں پیچھے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے کہ یہ روز یہی کرتا ہے رو رہی ہے چاہتی ہے مگر گریہ کر رہی ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا یہ سمجھتا نہیں عارف دین گزرے اس نے کہا ماں کو کہ کھول دو دروازہ ہم اس سے بڑی غلطیاں روز کرتے ہیں روز کر وہ پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے بن نہیں کرتا نہیں ایک دن آپ غلطی کریں ایسی جو آپ کے کام کو آپ کے باس کو آپ کی کمپنی کو نقشان دے دوسرے دن کمپنی آپ کو آفیس نہیں گھسنے دے گی مگر یہاں وہ ہر پانچ وقت میں حیال السلا حیال الفلا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں آنا تم نے پچھلی نماز نہیں پڑھی تم تم نے چوری کی تم نے گناہ کیا نہیں حیال الفلا آو فلا کی طرف آو نیکی کی طرف سب کو دعوت ہر روز پانچ وقت دعوت شاید کوئی آ جائے یا سری اور رزا اور جب آ جائے تو وہ کہتا ہے بس ہاتھ کو اٹھاؤ تمہارے ہاتھ اٹھنے میں تمہیں پلٹا دھوا بس فزیل کہ جو اپنے زمانے کا کیسا شخص تھا چوری زیادتی ڈاکو گھر رات کی تاریخی میں دیوار کوت کے آ رہا تھا برابر میں کاری قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا رات کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جس پر تم پلٹ جاؤ وہی رک گیا کہا وقت آ گیا ہے پلٹ جاؤ اجزار اجزار مہترم کتنا اس کی اس رحمت کے جلووں کو ہم سمیٹ رہے ہیں دنیا تو مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے میں مایوس کر رہی ہے دنیا تو آپ کو اتنا سخت بناتی ہے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ رسول تم تم نماز پڑھو گے تم یہ کرو گے تم جنت میں جاؤ گے اپنے کام دیکھو ماں باپ زیادہ بچوں کو تم جنت میں جاؤ گی جنت کی جانے کے لائے کے ہم تو ایسے بول رہے ہوتے ہیں جسے جنت ہمارا اپنا پلوٹ ہے نہیں خدا جنت حقیقی جنت رضا الہی ہے اللہ راضی ہو گیا جنت اور خود جنت جس کا انتظار کرے گی روایت اززار مہترم جنت کی نعمتیں اصحاب امام حسین کا انتظار کرے گی کہ کاش یہ ہماری طرف دیکھ لے مگر نہیں دیکھیں گے کیوں کہ ہماری جنت حسین ہے یہ اس جنت میں آپ کیسے آئے یہ جنت ہے آسان نہیں آج کے دور میں سب چھوڑ چھاڑ کے صرف حسین کے لئے آجانا آسان نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی محنت ہے اللہ صل محمد خب یہ آسان نہیں ہے آپ آئے ہیں آپ کو پاق اور تاہر کرنے کے لئے امام حسین ہر سال دعوت دے رہے آؤ نیکی کی طرف یہ جگہ فلاح کی طرف لے کے جائے گی خب یہاں خدا راضی ہے آپ سے آپ اس کی مجلس میں آئے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لئے دے دیا رزن بے قضائے کہیں تکلیف کا اظہار نہیں کیا حسین کہیں یہ نہیں کہا پرمدگار یہ کیا ہے یہ کیا ہے کسی نے نہیں کہا امام کے کمبے نے نہیں کہا امام کی اولاد نے نہیں کہا امام کی بہنوں نے نہیں کہا کہ بھئیہ کہاں لے آئے ہیں پورا گھر تسلیم ہے اس تسلیم ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا حسین کر رہی ہے یہ موجزہ ہے موجزہ اور کس کو کہتے ہیں آپ آپ تھے کربلا میں آپ نے امام حسین کو دیکھا نہیں پھر کیا وجہ ہے وہ انہوں نے سجدہ کیا اس سجدے کے لئے ہم سب آ رہے اور یہی ایک وجہ ایک انسان اپنے ولی کے زمانے کے ولی کو پہچان ہے آج جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے امام کو پہچان نہ ہے کربلا تقرار اس لئے ہو رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ولی کو پہچان کل میں نے آپ کی گروہ اور ہماری زندگی بھی ویسی ہے ایک وہ جو رشت کر گئے آگے چلے گئے حضرت حر آبیس رشت کر گئے حبیبن مظاہر اور آگے چلے گئے ایک وہ جو راکد ہو گئے آئے نہیں نہ آگے گئے نہ پیچھے مگر رکسان میں رہے ایک وہ جو انہتہات کر گئے گئے خب اس کے میں نے عوامل آپ کو بتایا سرمایہ ہوتا ہے ایک فیکٹر جو رشت کا باعث بنتا ہے جو ترقی دیتا ہے کمال بے لے جاتا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ امام فرماتا ہے کہ من اصل المعاد جس نے اپنی معاد کی اسلح کی معاد یعنی قیامت کی جس نے اپنی قیامت کی اسلح کی وہ رشت کرے گا وہ اوپر کی طرف جائے گا اسلح کی مہاد قیامت کو ماننے والے بہت لوگ ہیں چند گروہ ہیں ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتے نہیں ہے یہ سب ایسی ہے یہ سب نبی آئے اور یہ وہ جو ہوا آپ نے دیکھا آپ نے یزید کی یہ سٹیوری نہیں آرہی کوئی وحی نہیں آئی بنی آشم نے خود اپنا کیا آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو قیامت کو مانتے نہیں ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے دنیا ہی ہے سب کچھ جو کرنا ہے بس یہ حیات دنیا دنیا کی حیات ہے بس جو کرنا ہے انجوائے کرو زندگی گزارو کوئی قیامت نہیں ایک یہ کرو ایک وہ ہے ہے قیامت مگر گمان کرتے ہیں مثلا شاید ہوگی لیکن ایسی ہوگی ویسی نہیں ایک وہ ہے جو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اب میں قیامت پہ یقین رکھتا ہوں لیکن کیا میں اپنی قیامت کو صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا خب قیامت کا ذکر قرآن میں حدیث روایات میں آپ قرآن کھولیں قرآن میں 30% جو تقریباً چیزیں ہیں یا ہر صفحے میں بہرحال کئی نہ کوئی آیت آپ کو آخرت کا منظر بیان کر رہی ہے کوئی نہ کوئی باتیں بیان کر رہی ہے اگر آپ یہاں سے گھر سے آفس جائیں تو رستے میں تین چار بل بورڈ لگے ہو تم نے مرنا ہے قیامت ہے حساب کتاب ہے آپ نہ چاہتے بھی دیکھیں گے آئیں گے دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے دل میں قیامت کا خوف پیدا ہوگا آپ جب کام پہ جائیں گے تو وہ قیامت آپ کے اندر ہوگی جھوپ نہیں بولو جو آدمی اپنی قیامت کی اصلاح کرے گا جس کو پتا ہو کہ مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے تو کیا کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں کرے گا رشوت نہیں لے گا حق نہیں کھائے گا دیکھ نا آٹومیٹک سسٹم صحیح ہونا شروع ہو جائے تو اثرات معاد مرتب کرتی ہے یہ گفتگو ہمارے ہاں بالکل آف ہے شورٹ ہے جہاں پچاس ہزار سال کھڑے ہونا ہے ہر ایک مقام پچاس مقام پہ ہزار سال کھڑے ہوں گے آپ یہاں تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے جا آدمی کتنی تقلیف ہوتی ہے اور وہاں تو کوئی بجلی بجلی بھی نہیں روشنی بھی نہیں یوپیس بھی نہیں چلے گا کچھ نہیں ہے جنریٹر وینڈریٹر کچھ نہیں ہے یوم حسرت ہے وہ حسرت کھائیں گے لوگ کوئی شلٹر نہیں ہے سوائے اس کے جو لے کے جاؤ اس کی کوئی فکر نہیں ہے نکل لائیں مولانا نکل لائیں ازدان مہتروں یہ اہل ویت علیہ سلام کے روایات ہیں امام نے اس لئے فرما تھا میرا شیعہ وہ ہے جو میری عطاعت کرے عطاعت کرے پہلی چیز یہ ہے کہ ماد انسان کو رش دیتی ہے انسان کی زندگی آٹومیٹکلی صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے اسے قیامت بھی یقین اس کی زبان کنٹرول ہو جائے اس کی آنکھیں کنٹرول ہو جائے خب یہ فرق ہے کسی چیز کے علم ہونے میں اور کسی چیز کے یقین ہونے میں علم سب کے پاس ہے سائنس بھی کہتی ہے تائم آئے گا دنیا کولیپس ہو جائے سائنس بھی کہتی ہے آئیں چیزیں گیریں دنیا ختم ہو جائے گی سورج آہستہ آہستہ آہ سائنس بھی کہہ رہی ہے لوگوں کو علم ہے لیکن یقین اور پھر این یقین حق یقین ان کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے کائنات کھلے بھی کتاب مولا متقیان اپنی مناجات میں کیا فرما رہے ہیں ہماری توجہ نہیں اصل میں امام اپنی مناجات یوم لا ینفع پرودگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ امام فرما رہے ہیں یعنی اس ماجرے کو اس کینوز کو لفظوں میں آپ کے سامنے لے کر آرہے ہیں رنگ بھر رہے ہیں امام مناجات امیر المومنین آخرت کو رنگ بھر رہی رنگ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی امام کہتے ہیں سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا امام جب یہ کہہ رہے ہیں مگر ہم نے ہمیں کہا بتا امام نے بتا نہیں کیا کہا ہمیں اس سے کیا ہم نے کبھی پڑا ہی نہیں امام نے کیا کہا امام خود گزر رہے ہیں آپ نیجو بلاغ اٹھائیں امام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں امام نے کہا یہ دیکھو ان کی حالات یہ جو قبرستان ہیں ان سے امام گزر رہے ہیں رسول خدا اپنے اصحابیوں کے ساتھ گزرے ہیں حضرت سلمان فارسی کا وہ واقعہ آخری وقت میں کہا مجھے مجھے قبرستان لے جاؤ بہت تلانی وہ گفتگو ہے کہ اللہ کی اجازت سے انہوں نے مردے کو کہا کہ بھار نکلو اور ایک ایک حال بتاؤ روح کے نکلنے کا معاملہ کیا تھا ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہمیں کیا اس سے ہمیں پتا ہی نہیں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا ابھی یہاں سے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو کہیں پاکستانی چلے جائیں تو ویدر موسم کیسا ہے اگلے پانچ دنوں میں بارش ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے کپڑے کون سے لے کے جائیں کھانا کیا ہوگا پینے پانچ دن کے لئے جا رہے اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے تم ہمیشہ وہی رہو گے ادھر موسم کیسا ہے ادھر ویدر کیسا ہے کیسے کپڑے لے کے جانے ہیں وہاں برینڈ برینڈ نہیں چلے گا وہاں کوئی اور برینڈ چلے گا قریب ہوگا وہ ادھر بھی اتنا ہی قریب ہوگا سید الشباب ال اہل الجنہ کون ہے جنت کے سردار سرداروں سے آج بنا کے رکھو کل وہی سردار عزیز آنے موسم میرے مقصد گزانا کاستہ آپ کو مایوس کرنا یا ڈرانا نہیں ہے تچ بس تھوڑا سا ہلے زندگی میں آج معاشرے میں جو فقدان ہے آج پورا معاشرہ ہی نتات کی طرف ہے آپ دیکھیں حالات دیکھیں ڈائیورس ریشو دیکھیں رویہ دیکھیں گھروں کے مجھے کسی نے بلا مجلس میں پڑھیں آپ میں بھول لاتا کیا کہ آپ نے یاد نہ نہیں رہتا کہ کیا پڑھ نہ کیا نہیں پڑھ کہ وہ ہماری والدہ نے ایک بہن کو ڈائیورس کلا دی دوسری کو ڈیلا دی تیسے خدا کے لئے ان کو سمجھائیں مجلس سے پڑھتی ہیں زیارت پہ جاتی ہیں کیا مسئلہ ہے خوف نہیں ہے قیامت کا حساب کتاب ہوگا دنیا ہمارے لئے مقصد بن گیا ہے اور جب دنیا مقصد ہو تو بس پھر کیا ہے لکمہ لذت یہاں تک ہے زبان تک لذت ختم ہے اس لئے امام حسین نے ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا دین تمہارے موں میں رکھا ہوگا لکمہ جب دل چاہتا ہے نکل لے دیو اپنی مرضی کر دیو بس غراب تو خیامت پہلی چیز آپ کی یہی اٹجش کرتی ہے اگر آپ خیامت کی اصلاح کر رہے ہیں دوسری چیز خیامت پر یقین انسان کو بزل سکھاتا ہے یعنی اپنے خون کی قربانی دینا بزل دی آپ دیکھیں کربلا کے اندر جو لوگ تھے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی کیوں کیونکہ وہ معات کو اصلاح کر رہے تھے وہ اپنے مقام کو قیامت میں دیکھ رہے اس لئے آپ دیکھیں حتی بعض روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین مسکرہ رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کیوں کیونکہ ماجرہ کوئی اور ہے وعدی کوئی اور ہے اس وعدی کی طرف جا رہے ہیں خوب انسان اگر ایک چیز ایڈجیس کر لے معاشرہ سکوت سے بچ جائے اگر ہم سب کو قیامت کا خوف ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے ہم روڈ میں کیسے ہوں گے ہم محلے میں کیسے ہوں گے ہمارے حکمرہ کیسے ہوں گے ہمارا تو خواہ بھی یہ ہے کہ یہ اچھے ہوں ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہاں ان کے ساتھ اچھا ہوگا نہیں اس خوش وہمی میں نہ رہی ہے کہ وہاں اچھا ہو جائے گا ان کے ساتھ اللہ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے کاندوں پہ ایک شخص ہے نا ایک شخص ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے اس کا گناہ کسی کو پر اثر مرتب نہیں کر اس کے اوپر گناہ آئے اس کا حساب کتاب لیکن ایک شخص ایسا کام کرتا ہے کہ پورا معاشرہ گناہ گار ہو جائے اس کی پکڑ زیاد آئے تو اگر کسی کو کوئی بھی کرسی ملتی ہے کوئی بھی جوب ملتی ہے مجھے اللہ نے یہ ممبر دیا وہ جمہ داری ہے اب اگر میں کوئی آن سے ایسی بات کروں جس سے آپ کا عقیدہ تبدیل ہو جائے صحیح سیڑ جائے آپ کا عمل ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے میری پکڑے مجھے خدا چھوڑے گا تھوڑی وہ غلط جس نے کیا میرے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا اب انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اگر ادا نہ کرے خوف قیامت نہیں ہے آپ دیکھیں جب امام حسین چھٹی محرم کو اپنے حضرت علی اکبر اور چند لوگوں کے ساتھ عمر ابن سعید رین سے ملاقات ہوئی تو کیا امام نے مذاکرہ تھوڑی کیا تھا کہ امام اس کو بیغام دے رہے تھے ایسا ہے ہماری طرف سے بس اس میں امام نے کہا کہ قیامت کا خوف کھاؤ امام نے اس سے قیامت یاد دلائی کہ یہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں شہر ریک حکومت مل جائے یہ ہو جائے وہ جائے تو ہمارے حکمرانوں کو بھی قیامت کو یاد کرنا چاہیے آج اپنی ملک کے حدود دشمن کو دے دیتے ہیں بیش دیتے ہیں نا کیا یہ ڈالر نیچے کیوں آگیا آپ نے اپنی ائر سپیس دے دی ہے دشمن کو ڈرون اڑا ہے آپ کا حساب کتاب ہے آپ کا حساب بھگار ہوگی اس وقت انسان کو دیکھ کاش میں ہو کمرائی نہیں بنا ہوتا اور یہ اتنی جائے تھا اور اتنی دولت اور اتنے سکائیس کریپرز مدد شداد سے زیادہ انسان کے پاس کوئی جنت ہے کیا جو اس دنیا میں بنائی تھی خدا نے موقع نہیں دیا خوف خدا خوف خدا ضروری ہے آج معاشرے میں خوف خدا نہیں مطلب جو ویسے بھی جاتے ہم مطلب میں تو اپنی کیا بات مجھ تو خیر چانست زیادہ دیتے نہیں یہ لوگ لیکن جو لوگ خوف خدا یاد ہی نہیں دلاتے آپ خوف خدا یاد دلائیں مرنا ہے سب نے موت آنی ہے سب کو سورہ کہف آیت نمبر بتیسے چوالس تک دو بھائی ہیں یا دو دو دوست ہیں داستان سنا رہی ہے واقعہ بیان کر رہی ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ قرآن ہم تو سواب کے لیے پڑھتے ہیں نا ہمیں کیا تو قرآن دو لوگوں کا ذکر کر رہی ہے کیا جو بھائی ہیں یا دوست ہیں ایک سروت مند ہے بہت امیر ہے بھاغ ہے ذرات ہے میوے پھل بہترین زمین ہے دوسرا فقیر ہے غریب ہے لیکن جو امیر ہے وہ عیاش خدا کی عطاعت نہیں ہے جو فقیر ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا یہ قرآن کہہ رہا ہے اس نے اس کو بولا کے دیکھو قیامت ہے ماد ہے اللہ نے تمہیں میں تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم سے حسد ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں نفاق کرو قیامت میں خدا تمہیں تو وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر قیامت ہو اور اگر ہوگی بھی تو ہم جیسے لوگوں کے لئے ہوگی یہاں پہ بھی باغ ہیں وہاں بھی باغ ہوں گے اب یہ سمجھتے ہیں جو یہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ بھی یہ حکومت کریں گے وہاں بھی رات کو عدالت نے کھلیں گی اور سب معاملہ ہوئے تھا وہاں عدالت رات کو نہیں کھلے گی وہاں رات ہی نہیں ہے وہاں پر صرف ایک ہی عدالت ہے ایک ہی مالک ہے بس اور وہاں پر کوئی کچھ کر نہیں پھائے گا وہاں بدن کے آزا خود بولیں گے یہ ہوا قرآن کیا کہتا ہے ایک دن وہ صبح اٹھا جو امیر تھا دیکھا اس کا باغ جل گیا خاک ہو گیا دوسرے نے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا قیامت ہے کر لیتے اللہ کی رام نفاق اجران زندگی یہی ہے بس اس لمحے کو پہچاننے کے لئے تو خدا نے اولیاء بھیجے لا الہ اللہ مجھے بتائیں کچھ مانگا خود خاتم الانبیاء محبوب کبریاء کچھ مانگا پتر کھائے تکلیفیں شہب ابی طالب صرف ایک چیز مانگی اور جو مانگ رہے ہیں وہ جو مانگا ہے وہ مانگا اپنے لئے نہیں ہے محبوب خدا ہے سائل نہیں ہو سکتا وہ دینے والا ہے سائل نہیں ہوتا یہ یہ جو سوال ہے نا کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا خدا نے کہا نا نبی ان سے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا سوائے مودد کے کہو کہ میں تم سے کچھ اور نہیں چاہتا صرف مودد کے یہاں پر بھی علماء کہتے ہیں رسول سائل نہیں ہے رسول سائل بن کر تھوڑی آپ کے پاس آیا وہ تو آپ کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے یہاں پر رسول کا سوال امت کو بچانے کے لئے کہ میں جو تم سے سوال کرنا ہوں میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کہ کچھ نہیں چاہیے صرف مودد چاہیے مودد مودد تو مودد دو یہاں حاجت ہی ہیں خدا خدا کیوں اپنے بندے کو بولے گا کہ اپنی امت سے مودہ یہ دروازہ کھول رہے ہیں رسول کہ اس در کے ذریعے سے رحمت الہی میں آؤ آؤ مودد صرف محبت تمہاری زندگی بدل دے گی بس محبت کو آج جوان سوال کرتا ہے کیا امام زمانہ سے ملاغات ہو سکتی ہے مودد جنگ لڑکے نے سوال کیا کہ مولان صاحب کیا اہل سنت امام زمانہ سے مل سکتا ہے اب آپ دیکھیں کتنا برین کوٹڈ کیا گیا ہے امام زمانہ سنیوں کا نہیں صرف شیوں کا ہے مہن اللہ بھائی امام تو سب کا ہے سنی کیا وہ تو سب سے ملتا بھی ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ امام ہے کتنے واقعات ایسے ہیں علماء اکرام نے بہن کیے شخص اہل سنت ہے آیت اللہ سمس دین راق میں ایک جگہ پر کشتیوں کے ذریعے سے جنگل سے گھڑی بوٹی لاتا ہے تیل لاتا واپس آکے بیشتا ہے ایک دفعہ جا رہا تھا کچھ لوگ جس بندے نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ میں جا رہا تھا تو اس اکیلے کو مزاک اڑھا رہے ہیں تمس خور تھا رات ہو گئی تحریک ہو گئی میں پلٹ نہیں پھایا میں نے جتنا مجھے آتا تھا جس کو میں فکار سکتا تھا میں نے فکار خوف کوئی نہیں آیا مجھے یاد آیا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی فس جاؤ بیابانوں میں تو باروے کو یاد کرنا اس کو فکار کہا میں نے فکار میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا آیا میرے پاس میں لاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں کہا میں نے سوال پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے تو ان کہا کہ ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی فکارتا ہے یا مہدی یا درکنی کہا جو جو فکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچتے رہتے اصدان موتر امام سب کا ہے وہ زمانے کا ولی ہے کوئی قیت کوئی بانڈری نہیں ہے ہر ہمیں بتا بھی نہیں ہوتا ہماری زندگی میں بازل قد کوئی ہمیں بچا دیتا ہے اور ہمیں بتا نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے بہت بڑے آئیلہ مدین تھے بیمار ہوئے تکلیف میں تھے ناراض ہوئے تھوڑے سے ناراض یہ ہوئی حسن آئے تو ناراض آئی جاتا ہے خوب آدمی بزرگ ہو تو اپنے سین میں پریشانی میں کوئی ساتھ چل رہا ہے دیکھا تو امام تھے کہا مولا کہا یہ تم نے کیسے کہا کہ ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ تھے فلانی جگہ تم پھسے تھے اگر ہم نہ آتے تو ہلاک ہو جاتے فلانی جگہ تمہیں ضرورت تھی ہم نے بھیجوایا تم رہ جاتے ہمیں زندگی میں نظر نہیں آتا امام ہے امام کی اپنی عزیز شیخ صدو کو جتنے علماؤں کو لکھی ہے ہم تمہارے احوالات سے باخ خبر ہیں اگر ہم تمہاری خبر چھوڑ دیں دشمن تمہیں چیر پھاڑ دھائے اززان امام در در رحمت خب اسی در میں داخل ہونا ہے ہم نے اس کربلا کے اندر کی چند دن ادھر گئے چند دن آج شب جمع شب دعا شب مقفر آج آپ کے مرہومین آپ کی دعاوں کا انتظار کر دیں آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کو بھی آپ نیت کریں جو نیکی کر رہے ہیں آپ مرہومین کو بخش دیں کیا ہے کہ وہ جو عالم ہے قبر کا وہ عالم آسان نہیں ہے مومن کی قبر بہش کے باغوں میں سے ایک باغ آئے اور کافر کی قبر جہنم کی کھڑکی اس میں کھل دی اور جتنا بھی مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے اس کے بدن کو اس کی روح کو وادی السلام میں جو نجف میں ہے وہاں لے جاتے اور وہیں پر اس کو دفنا دی ہے مومن ہے چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو برحال کسی کی خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ زیارت پہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا وہ تو اس کی اپنی خوش قسمت ہے لیکن کہیں پر بھی اس کا انتقال ہو ملا مہدی نعرہ کی ان کے والد جنہوں نے جام سعداد لکھی مہراج سعدہ جس کا خلاصہ ہے جب وہ نجف میں پڑھتے تھے تو ان کا واقعہ رسائط اللہ شمس دین نے اپنی کتاب میں بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ فقر تھا غربت تھی کھانا نہیں ہے پریشان ہوئے روایت انہوں نے پڑی کہ اگر پریشانی ہو مشکل آ جائے قبرستان جاؤ اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھو مردوں کا اور وہاں خدا سے خدا کوشائش پیدا کرے گا ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہے شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا امام کی خدمت میں آیا کہ ہم مولا پریشانی ہے تنگ دستی مولا کا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس دعا گئے کہا مولا نہیں انتقال ہو گیا کہا ان کی قبر پہ جاؤ کہا مولا مجھے ان کی قبر نہیں پتا کہا زمین پہ دو لکیریں کھیچو اور متصل ہو یعنی کبھی ہمیں پریشانی ہو آپ کے آبا جن کا بھائر خدا جو ہیں ان کا سایہ سلامت رہے نہیں یہ قبر پہ جاؤ قبر پہ عالم برزخ دیکھ رہے ہیں رجب علی خیات بتاتے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ قبرستان گئے ایک شخص ان کے ساتھ تھا کیونکہ کچھ لوگ تھے نکل گئے اس شخص کی ماں کی قبر تھی قبر آیا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکایت کر رہی ہے تم بغیر فاتحہ پڑے جا رہے ہو وہ عالم ہمیں نظر نہیں آتا ہماری آنکھیں بھند ہیں ہے اسی کو تو اسی زندگی میں کھولنا ہے اسی کے لئے تو ساری محنت ہے نظر آئے وہ نظر آئے گا تو یقین بڑھ جائے گا اور جب یقین بڑھ جائے گا تو پھر انسان صرف امام کو دیکھتا ہے بس پھر اسے تلوار نیزے پتھر تیر نظر نہیں آتا اسے صرف امام نظر آتا ہے وہ قبرستان گئے ملہ مہدین عراقی قبرستان گئے انہوں نے چانک سے دیکھا کہ ایک خچر ایک میت ہے کچھ لوگ ہیں اور ایک آگے دیکھا ان کے استاد جا رہے انہوں نے استاد کو سلام کیا استاد نے جواب نہیں دیا جو ساتھ لوگ تھے ان کے قریب ہوئے کہا کہ یہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے کہا یہ آپ کے استاد نہیں ہے کہا پھر کہا اس میت کو پکڑو پھر میں چلا گیا ہوں ایک دریچہ ہے وہاں سے نور آ رہا ہے میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سب سی جگہ ہے ایسے پھول ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں ایسے رنگ ہیں جو میں نے کبھی دیکھے نہیں اور دیکھا ایک تخت سے ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے اس نے مجھے اشارہ کی میں بیٹھا میں نے کہا آپ کون ہیں یہ کیا ہے کہا میں وہ ہوں جس کا جنازہ تم نے پکڑا کہا کیا مطلب کہا میں کہیں اور مرا ہوں دنیا میں کہیں اور میرا انتقال ہوا ہے ملائکہ مجھے وادی السلام لے کر آئے کہا وہ آپ کا استاد نہیں تھا وہ سب ملائکہ تھے ملائکہ ملائکہ کے لئے روایت میں بھی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شکل میں آتے تھے صرف کہتے ہیں روایت میں دو دفعہ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں رسول کی خدمت آتے ہیں آ پھر انہوں کہا کہ میں گھوم پھر سکتا ہوں آہا جائیں گھومے پھر برزخ آلم برزخ گھومے پھر اب اندر پریشانی کیا ہے بچے بوکھے ہیں کھانا نہیں بھول گئے اندر گھر بھول گیا برزخ ہے دیکھا ماں باپ نظر آئے آلم برزخ رشتہ دار نظر آئے انہوں نے جیسے پوچھا سب کیسے بچے کیسے جیسی بچوں کا سنا پھر اندر وہ گھر پیدا ہو گیا وہ تو موکھے تو ماں باپ نے کہا گھر میں فاقع ہے کہا فلانی جگہ پر چاول رکھے ہوئے لے جاؤ کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے لے کر گھر آئے کھایا چند دن گزر گئے زوجہ نے پوچھا ایک بات بتائیے کہا یہ میں روز بناتی ہوں مگر یہ ختم نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے مجبوراً بتانا پڑا گیا بعض وقت کہتے نا کہ بہت سوال کرنے نہیں سہی ہے زندگی میں مت آیا ختم ہو گئے عزیز ظالم آلم دوسرا پیرلل ہے بعد میں نہیں ہے پیرلل ہے جو ہم کر رہے ہیں وہاں بن رہا ہے بن رہا زبان سے جو نکلا آنکھ سے جو دیکھا جو سوچا بن رہا ہے امام آتا اس لیے کہ ہمارے سارے عالم کی اصلاح کریں اللہ صلی اللہ آنکھ آنکھ یہ تو بہرحال آپ اپنی قبر اچھی کرنے انشاءاللہ ہم سب اپنی قبر کو اچھی کریں خدا کریں اب مسئلہ یہ کہ اکیلے کی قبر اچھی ہو تو فائدہ نہیں اب سب کی قبر اچھی کرنی ہے تو وہ تب ہوا گا جب آپ قربلا کے اس پیغام کو سمجھیں کہ امام حق کی تشہیر کے لئے اور باطل کے مقابلے کے لئے آئے آپ بولے میں اچھا ہو جاؤں اچھا ہو جاؤں آپ اچھے ہو جاؤں اکیلا اکیلا معاملہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے دشمن کون ہے دشمن کیا کر رہا ہے آج کربلا کا پیغام ظلم کے مقابلے میں آج ہم ظلم کے مقابلے میں کیا کر رہے آج مظلومیت کی صدا ہے یا نہیں ہے کلیکٹیو آپ ملیں گے تو کچھ ہوگا جیسے ہمارے بھائی نے اعلان کیا کہ جیسے آپ کو بتا بلوجستان میں سہلاب آیا ہے اور فنڈ کی ضرورت ہے ریلیف ہے کیمپ لگے ہیں بہرحال جو اللہ کی راہ میں دے گا وہ باقی ہے اور جو آپ کے اپنے پاس ہے وہ فنہ ہو جائے گا تو اس لئے معاشرہ اکیلا نہیں بنتا معاشرہ بہت ساری چیزوں بنتا ہے قیامت پر یقین دشمن کے مقابلے میں کھڑا رکھتا ہے کیونکہ جب خدا کے لئے ہے جنگ اللہ نے ڈجڈ اوپر نیچے نہیں کی بس جنگ بدل جائے جنگ کی نویت بدل جائے وہ جو تین سو تیرہ تھے کتنوں کے پاس گھوڑے تھے کتنوں کے پاس نیزے تھے بہت تھوڑے لوگ تھے چند گھوڑے چند تلوار چند مگر کیوں قیامت اگر مر بھی گئے تو کیا ہوا خدا کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے بل احیاء زندہ ہے اس وقت بھی مسلمان کھڑے رہے آج مسلمان کو کیا ہو گیا آج کیوں اس کو قیامت کا خوف نہیں رہا آج کیوں وہ دنیا کی طاقت ہو کے آگے جھکا ہوا ہے مگر دنیا رزق دیتی ہے دنیا روزی دے گی ہمیں تو کرزیں چاہیئے آئی ایم ایف سے کیا کریں بیش دو مسلمان ہو وہ ایک مسلمان برابر میں ہمارے پچھلے چالیس میں تالیس سال سے سنکسنز میں ایک روپیہ کسی ملک سے نہیں لیا لوگوں نے پیسہ دینا ہے ان کا سپر پاور بن گیا ہے وہ کیوں قیامت پہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے دشمن سے کیسا ڈانا خوف خوف تباہ کر دیتا ہے فرد کو قوم کو اجزان مول کربلا یہی تو سکھا رہی ہے کہ سامنے چاہے وقت کا حاکم ہو سارے اس کے پاس انتظامات ہو زمانے کے حساب سے دیکھیں تو کیا تھا مجھ ہی جو لشکر یزید ہے وہ کیا ہے اسلحہ ہے ہیومن ریسورس ہے پروپوگنڈا ہے سب کچھ ہے نا سٹیڈیجکل دیکھیں تو پانی پہ قبضہ ہے پوری مومنٹ کنٹرول ہے شہروں پہ بابندیاں لگی ہیں کوئی آ نہیں سکتا نفوذ ہے اپنے اپنے بندوں کو بھیج کر ہر جگہ گورنر تبدیل کر لیں کیا کر رہا ہے دشمن آج دشمن کیا کر رہا ہے اس ملک پہ یوں ڈال دو کسی میں گھس جاؤ کسی میں اپنی مرضی کی حکومت ڈال دو کیوں کر رہا ہے آس پاس یہ برحل اس کے خواب پورا نہیں ہو پایا اور نہ ہو سکتا ہے یہ سٹیٹیجیکل ہے کربلا کو سٹیٹیجی سے دیکھے سارا اسلاح ساری پاور پورا کتنی بڑی حکومت تھی سب سب خرید لو مفتی خرید لیے معزن خرید لیے حاکم خرید لیے کازی خرید لیے فتغے دے دی امام حسین کے خلاف کتنی بڑی سٹیٹیجی تھی اس پوری سٹیٹیجی پوری طاقت لگا دی یزید نے اور سمجھا گیا کہ میں ان کو کربلا میں ختم کر دوں گا مگر وہ نہیں جانتا تھا چھ ماہ کا بچہ یزید کے چہرے سے نکاب کھش ڈالے گا کربلا ہے اور آج اسی کربلا کے ماننے والے ڈڑھتے روتے ہیں ساری زندگی حضرت علی عزقر اور اپنے بچے کو تیار نہیں کرتے کہ امام زمانہ کے لیے کچھ کرے کیسے امام ہے کل جمعہ کا دن ہے زہور کا متوقع دن ہے ہم میں سے کتنے یہ سوچ کے سوئیں گے کہ صبح زہور ہو جائے کتنے سوچ کے سوئیں گے آپ نے آپ کو چک کرے ہیں آپ کا دل چاہے گا کہ کل زہور ہو اور اگر زہور ہو تو میں کیا کروں گا کل اگر آواز آئے تو میری پہلی سٹیٹیجی کیا ہے میری پہلی پلیننگ کیا ہے کیا ہے میرے پاس جو میں امام کو لے کے جاؤں کون ہے جو امام کے مقابلے میں پوری سٹیٹیجی پلیننگ پروپوگنڈا وار ٹیکنیکل وار ڈیٹا وار انفورمیشن وار سیٹلائٹ سب کنٹرول میں گونڈ رہا دیکھ رہا ہے یہ آپ کی اچھائی کیلئے تھوڑی اس نے آپ کو دیا گا یہ چیک کرنے کے لئے مومنٹ کو صاف کیا ہے انہوں نے ائر سپیس کرونا کے اندر کوویڈ میں انہوں نے پوری ائر سپیس صاف کیا مومنٹ بند کیا چیک کرے کہاں گیا کوویڈ یوکرین وار آئی کوویڈ بھاگ گیا کرونا یوکرین وار سے ڈر گیا سو رہا ہے مسلمان بس اسے عمرہ کرا دو حج کرا دو زیارتیں کرا دو خلافز امام ہمیں کیا ہے میں تو دس دفعہ زیارتوں پہ گیا ہوں اچھا میں تو پانچ دفعہ حج کر چکا امام کا کیوں جا تھے زیارت کس لئے جا رہا زیارت کیوں ہے سواب زیارت کا وہ امام حسین آپ کو زیارت کے سواب کے لئے گربل آئے تھے یا لا الہ اللہ سواب اپنی جگہ ہے وہ ظاہر انہوں نے دیا ہے لیکن ہم کیوں جا رہے ہمیں کیوں بلا آرے بار بار بس عزیزان نے مشکل یہی ہے ولی الزمان تنہا ہے تنہا ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں یہ کربلا نوک ہے ہر سال ہمارا دروازہ کٹ کٹا رہی ہے کہ حسین اپنی علی کربلا پہنچ چکے حلم ناصری انسر نہیں ہے تم میں سے کوئی اللہ اکبر شب جمعہ ہے شب جہارت ہے دلوں کو لے کے چلے کربلا شخص تھا نجف کربلا میں دوسرے فرقے سے تھا عالم دین سے بہت بحث کرتا تھا مانتا نہیں تھا اسی طرح ایک رات شب جمعہ دی بحث کرتے رہ کرتے رہ تھک گیا اس نے کہا صبح شروع کریں گے واپس چلے وہ آہل مدین واپس اس کے گھر گئے فجر کے بعد پوچھا کہاں کہاں وہ تو حرم چلا گیا ہے حرم کہاں وہ تو مانتا نہیں تو حرم کس چلا گیا اس نے کہاں جا کے دیکھا کہ زری کے ساتھ لگ گریہ کر رہا ہے جب زیارت توصل سیٹا تو اس نے ماجرہ کیا ہے رات تک تو تم مان نہیں رہے تھے اب تم زری کو پکڑ کر رہ رہ کہاں جب تم گئے میں سو یا میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں کچھ سواریاں آ رہی ہیں نور میں اور اوپر سے پرچیاں گر رہی ہیں تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ یہ سواریاں کس کی ہیں کہاں یہ سیدہ کی سواری ہے کہاں یہ پرچیاں کیسی ہیں کہاں یہ جس کے نصیب میں زیارت لکھتے ہے نا اس کی پرچی گر جاتی ہے کہاں میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی تو میں نے دیکھا ایک پرچی گری میں نے کھولا میرا نام تھا کہاں میں اٹھا اور امام حسین کی سواری خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے شب جمعہ ویسے بھی آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی تین دفعہ امام کو سلام کریں آپ کی زیارت ہو گئی لیکن زیارت قربانی مانگتی ہے وہاں جا کر بھی انسان امام سے اپنے بارے میں مانگے آپ خود تصور منع نہیں وہ کریم ابن کریم ہے لیکن آپ خود میں اس کو انتھیان کرتا ہوں جا کے کہ ذریع کے بلکل سامنے کھڑا ہو کر جس سینے پر علی ازغر سو رہا ہو جس کے اطراف میں قاسم کی ٹکڑے ہو وہاں میں امام حسین سے اپنے لئے مانگ ہوں مانگ میں خود پھر زیادہ ہوں کیا کر مجبور ہوں بعض وقت انسان پھسا ہوا ہے خود کہا کبے کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے مانگ لیکن خود ہوتا ہے مطلب مولا میں کیا ہوں بلالیا آپ نے بڑی بات ہے میرے جیسے شخص کو میں کہا اور آپ کہا آپ کہا بس ایک چیز ضرور مانگتا آیت اللہ اس میں بہجت نے یہی کہا تھا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ تمہیں اپنے آپ سے جدہ نہ کرے بس آگ ورنہ بربادی ہے میری ماں ساری زندگی جب میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا مجلسوں میں جا رہی ہے ماتم مزاداری کہاں کہاں مجھے بچپن میں لے جاتی رہی اور انسان اپنی زندگی کے آخر میں آ کر ان سے دور ہو جائے خسارہ دنیا والآخرہ مجلسان مہترہ یہ در ایسا آئے اس در سے کوئی خالی نہیں گیا شخص آیا حسین کی خدمت میں مانگنے کے لئے امام نے درواز کے بیجے سے دیا سامنے نہیں آئے مولا سامنے کیوں نہیں آئے کہاں میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا حسین یہ ہے حسین میرے ماں باپ قربان ہوں امام حسین مدینہ سے جب یہ کاروان چلا بہن نے بھائی کو تیار ہوتے دیکھا بی بی جہنب نے فرمایا بھائی کہاں کی تیاری ہے کہاں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہاں بھائی میں بھی چلوں گی کہاں ہاں لیکن اپنے شہر سے اجازت لے عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں گئیں بی بی کی آنکھوں میں آنسو جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر پر پڑے کہا زینب کیا ہوا کیوں گریہ کر رہی ہیں کہا آپ تو جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی کہا امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے کہاں جائیں یہ تو ہمارے نکاح کی شرط میں تھا کہ جب آپ کے بھائی جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں جاتے جاتے کہا کہ میرے دو بیٹے لے جائیے گا اور جب بھی کہیں ضرورت پڑے تو ان دونوں کو امام حسین پہ قربان کر دیجئے گا کربلا یہ ہے کربلا بہن چلی شان و شوقت چلی ہے آپ مسائف سنتے رہتے ہیں کس شان و شوقت سے بہن سوار ہوئی مکہ مکہ سے مدین کربلا کربلا شب آشور آئی امام حسین خیموں خیموں کو دیکھ رہے ہیں ہر خیمے میں الگ داستان ہے اصحاب اپنی کوشش میں ہیں کہ صبح جو ہے وہ اولاد رسول پہلے نہ جائے اولاد رسول سوچ رہی ہے مہمان پہلے نہ جائیں مائیں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں عجیب ہے کربلا عجیب ہے بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا دیکھو بیٹا صبح دیر نہ کرنا زینب اپنا پورا وجود لے کے آئیے کربلا اللہ ام المصائب ام المصائب کے معنی آپ پتا ہے اس سے زیادہ مصیبتیں کسی کے اوپر نہیں آئیں ام المصائب مصیبتیں یعنی ایسی کیوں کہاں سے ابھی چھوٹی سی ہیں مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا بیٹی ہے ماں کے قریب ہے ماں اپنے درد بیٹی کو بتا سکتی ہے بیٹی کو بتا ہے میری ماں کی پسلیوں میں کتنی تکلیف ہے یا سیدہ چند دن کا مہمان رہ گئے آپ کا بیٹا انعیت کر دیں کرم کر دیں ہمارے اوپر خطاکار گناہ گا رہے ہیں زنگ آلود ہے میرا قلب سیدہ اپنی بیٹی کے واسطے کرم کر دیں وقت گزرا اپنے انیس رمضان کو اپنے بابا کے سر پہ پٹی دیکھی وہ علی جو سب کو خاموش کرا رہا ہے دلاسے دے رہا ہے جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا علی بلک بلک کے رو رہا ہے سبر نہیں کر پایا علی یا امیر المومنین یہ کوفہ آپ کا ہے بیٹیاں گھر میں ہیں اک سٹھ ہجری کا کوفہ یہی آپ کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی مولا کیسے برداشت ہوگا باپ کو دیکھا بھائی حسن کو مدینہ میں دیکھا تشت میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو ٹکڑوں کو دیکھا کتنی مصیبتیں دیکھتے ہی آئی ہے آگیا آشور روز آشور بھائی کے ساتھ ساتھ جو جنازہ آتا ہے بھائی کے پاس بھائی کو پیچھ نہ چھو بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر جب گرے ہیں امام حسین سے پہلے بی بی زینب پہنچی ہے بہن جانتی ہے بھائی کو علی اکبر کتنا پیارا زینب جاؤ نا مہر ساتھ ساتھ ہے ہر جنازے پر بھائی کو پریشانی نہ ہو بچو وہ لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی بھائی آنو محمد کو اجازت دے اب کیسے امام حسین اجازت دے بہن کے لخت جگر بہرحال بہن نے سرار کیا اجازت بھی لیں دونوں علی علی نواز جعفر تیار کے پوتے الٹ دیا دشمن کو مگر پیاسے تھے تھک گئے ایک بھائی گرا تھوڑی دیر میں دوسرا بھی گرا جیسے ہی گرا اپنے مولا کو آواز دی میرا مولا نہ جانے کس کس مقام پہ کیسے کیسے پہنچ آئے اب کیسے لے کے جائے بہن کے پاس کیسے لے کے پہنچ اہل حرم کی خواتین نے دیکھا بی بی زینب نظر نہیں آ رہی نظر نہیں ورنہ بی بی زینب ہمیشہ پہلے نظر نہیں آ رہی سمجھیں خیمے میں بے ہوش پڑی ہوگی اب خیمے میں جا کر کیا دیکھا بی بی کا سر سجدے میں ہے بی بی کہا رہی ہے پروردگار میں نے دو نشانیاں بھیجی ہیں خواتین نے کہا زینب عنو محمد آگئے کہا عنو محمد آگئے اب جا کر کیا دیکھا ارے بی بی زینب نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا درمیان میں سر رکھا کہا پروردگار تیرا شکر تُو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہاں یہ زینب نے کہیں روئی نہیں بس عزیزارہ نے مہترم جب گیارہ محرم کو مقتل کے پاس سے انہیں گزارانا اور ان بدنوں کی حالت کو دیکھا ہر ماں اپنے بچے پر گر گئی کوئی کسی پر گر گیا مگر زینب نہ گری زینب ایسے بدن پر گری جس کا سر نہیں تھا جس کے اوپر لباز نہیں تھا جس کی کوئی نشانی نہیں یہ کس کا بدن ہے مگر زینب جانتی ہے خوش مو جانتی ہے یہ میرا بھائی حسین تکبال ملہ آزال گروہ